جا جا رہا ہے ابھی جو بابا نے تقریب کی ہے اس کے حوالے سے جو اب ریاکشن سامنے آ رہے ہیں بلکہ پوری عالم اسلام میں بھی مسلمانوں کے دیر دھیرہ تنگ کرنے کا معاملہ ہو رہا ہے سورہ رات کے میں نے آیات تلاوت کی تھی ان کا میں ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّا نَعْتِ الْأَرْضُ وَنَمْ قُسُحَا مِنْ اَتْرَا فِيَا کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے قداروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں یہ آسکر میں تو خطاب جو ہے وہ شکین سے کہا گیا مکی صورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی سال ہو گئے ہیں مکی میں دعوت دیتے ہوئے صبح و شام مسلسل مشقت ہے دعوت کا کام ہے ایدائیں جھیل رہے ہیں مسلمان تنزیہ جملے جہیں برداشت کر رہے ہیں تو اگرچہ بہت کم لوگ ایمان لائے مکی میں آپ کو معلوم ہے کہ دس برس میں پہلے دس برس میں پہ مشکل دیڑ سو افراد جہیں وہ مکی کے ایمان لائے جہیں تو بظاہر احوال مشرقین جہیں وہ بڑے خوش تھے کہ یہ دعوت زیادہ نہیں پھیل سکے اور اپنی موت مر جائے تو اسی مکی صورت میں فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ مسلمان تو کم ہیں لیکن کیا اسلام کے اثرات اس دعوت کے اثرات آس پاس پہنچ رہے ہیں اور کفرتہ گائرہ ہے آشتہ آشتہ گھڑ رہا ہے اسلام کا گائرہ وسیع ہو رہا ہے مدینہ کے بھی کچھ لوگ ایمان لے آئیں وہاں ایک اسلام کا پودا جو ہے وہ جڑ پکڑ رہا ہے اور مختلف قبائل کی لوگ آتے ہیں اور اپنی اپنی دیورج پر جا کر وہ اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو ہر آنے وعدے دن میں اسلام کا دائرہ اثر بڑھ رہا ہے اور کفر کا معاملہ سکر رہا ہے تو پھر وقت جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت کفر کا غلبہ ہے اس میں کوئی شک نہیں اور بدایر مسلمانوں کو کوئی بڑی کامیابیہ نہیں ملی لیکن بتدرید یہ معاملہ ہو رہا ہے اگر وہ ذرا غور سے دیکھیں اور یہ سلسلہ جگہ بڑھتا رہے گا تو پھر ان کے لئے اس زمین پر کوئی جگہ نہیں رہے گی ایک مقتلو آئے گا اللہ کا دین ہی قائم و غالب ہوگا وَاللَّهُ يَحْفُمُ اللَّهُ مُوَقِّبَ لِحُقْنِ اور اللہ تعالیٰ ہے کہ جو فیصلہ فرمانے بانا ہے کل اختیار اس کے پاس ہے اور اس کے فیصلے کو کوئی تال نہیں سکتا کوئی پیچھے نہیں دال سکتا جو اس کا فیصلہ آ جائے پھر کوئی نہیں جو اس کے رسلے کے رکاوٹ بن سکتا اس کا فیصلہ کیا ہے وہ بات میں سنایا وہ ہوا صریح الحساب وہ حساب دینے میں بھی بہت تیز ہے جلدی کرنے والا ہے دیم نہیں کرتا وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور اہلِ مَدْقَہ جو کچھ مکر کرتے ہیں اسلام کے خلاف سادشے کر رہے ہیں اور وہاں سے یہود بھی جو ہیں ان کے بھی ان سے کچھ روابط ہو گئے ہیں مدینہ کی یہود سے مل کر سادشے کر رہے ہیں تو ان سے پہلے بھی تمام رسولوں کے خلاف مکر کیا گیا وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ان سے پہلے لوگوں میں بھی بکر کیا تھا اور اسلام کا دین کا رستہ روکنی کی ساری کوششیں کی تھی اپنے اپنے مقر میں فَرِلَّهِ الْمَكْرُ جَمْيَعَا تو مقر تو کل کا کل اللہ کی اختیار نہیں ہے یعنی یہ کتنی تدبیریں اور چالیں چلیں اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا وَإِنْكَارَ مَكْرُمْ لِتَذُولَ مِنْهُ الْجِبَادِ ان کی چالیں ایسی ہیں کہ وہ پہاڑ اس سے ٹل جائیں کوئی شک نہیں کہ بڑی بڑی تدبیریں ہیں اور جو یہود کا ذرخیز ذہن ہے اس حوالے سے لیکن اللہ کے آگے انجا کچھ نہیں چلے گا اس لیے کہ ان کی چالوں کو ملفیل مؤثر ہونے کے رستے میں رکاوٹ ہے عددہ کی مشیئت سب عددہ کے اختیار میں ہے کنٹرول میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ اس کا فیصلہ ہے وہ چالیں چلیں جتنی مرضی چلیں چلتے رہیں اصل حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے یہ دنیا دار اور امتحان ہے ہر نفس کیا کمارہا ہے اپنے نیم وہ خوب جانتا ہے کیا کمائی کر رہا ہے وہ یہ کفار ان میں سے ابو جہل کیا کمائی کر رہا ہے ابو لہب کیا کمائی کر رہا ہے اور سرداران یہود وہ کیا کمائی کر رہے ہیں اور یہ مسلمان یہ دربیش یہ حضرت بلال ہوں ابو فقیحوں خباب ان الارد ہوں امال بن یاسر ہوں یہ جو کمائی کر رہے ہیں یہ سب عدا کرنے ہیں اپنی اپنی جگہ پر وَسَيَعْدَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ اُقْبَتْدَارُ دنیا تو دار اور امتحان ہے اصل فیصلہ وہاں ہوگا اور ان قریب یہ کفار جان دیں گے کہ وہ آخرت کا دھر کی ہے وہ کم کو ملنے والا ہے وہ جنب جو اللہ نے تیار کی ہے جو اصل جندگی ہے جو اصل حیات ہے جو آبدی جندگی ہے وہ کس کے حصے بھی آنے والی ہے وَيَقُولُ الْلَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَبُ الرْسَلَا اور اے نبی آپ سے یہ کہتے ہیں کافر لوگ کہ آپ رسول نہیں ہیں ہم نہیں مانتے ہیں کفار قریش ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم آپ کے انسانت کو باننے کے لئے تیار دیں ٹھیک ہے صادق اللبین کا کتاب ہم نے دیا تھا لیکن یہ بات سے آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں یہی معاملہ یہود کا تھا وَيَقُولُ الْلَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَبُ الرْسَلَا آپ نبی نہیں ہیں رسول نہیں ہیں ہم نہیں مانتے ہیں قُلْ قَفَادِ اللَّهِ شَهِدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ اے نبی ان سے کہہ دید یہ کہ اللہ ہی کافی ہے جواہ کے طور پر میرے اور تمہارے درمیان تمہارے دل بھی گواہی دیتے ہیں یہ پیغام کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا یہ اللہ ہی کا کلام ہے وہی اللہ کے جو آسبانوں اور زمین کے خالق ہے تم بھی مانتے ہو کہ خالق اللہ ہے اور جل تمہارے گواہی دیتے ہیں کہ یہ کلام اسی کا ہے اب زبان سے چاہے جو مرضی کرو اسی طرح یہود بھی خوب جانتے ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخر نبی اور رسول وہی ہیں جن کا انتظار ہو رہا تھا خوب جانتے ہیں اندر سے زبان سے جھٹلا رہے ہیں تو جھٹلائیں لیکن فرمایا کہ اصل گواہ تو اللہ ہے تم کتنا ہی جھٹلاو مجھے اس سے کوئی فرق واقع نہیں مرضی اس معاملے میں سب سے بڑا گواہ اللہ ہے جس نے مجھے اس کام پر مقرر کیا لہذا تمہاری یہ تقزیب جی ہے یہ میرے اوپر کوئی اثر اتار نہیں ہوگی ومن عندہو علم الكتاب خاص طور پر یہود کا ذکر کیا کہ اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے علماء یہود وہ تو خوب جانتے ہیں کہ آپ بھی ارداء کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کے باوجود مخالفت کر رہے ہیں اور سادشوں کے جال بھون رہے ہیں یہ تو خاص معاملہ تھا اس وقت کا جب حق و باطل کی وہ کشب سے جاری تھی کہ کفر کا دائرہ اثر کم ہو رہا ہے اور اسلام کا دائرہ اثر آشتہ آشتہ بڑھ رہا ہے لیکن یہ آیات مجھے اس حوالے سے یاد آئیں اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں بلکہ پورے مندت اسلامیہ کی ظاہران کفر کا دائرہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور اسلام کو وہ کا قافیہ حیات تنگ کرتے کے لے جا رہے ہیں اس وقت یہ جو سرزدین میں فیصلہ ہوا میناروں کا میناروں کے حوالے سے یہ اچھی بات ہے کہ ویٹیکن نے بھی اور یو انم نے بھی اس کے خلاف بیانات دیئے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اور اگرچہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف مسجد کے مناروں پر پابندی ہے ہر موقع منار پر لیکن اس کا حضر سب کو معلوم ہے سب جانتے ہیں کہ کسی یہ کیا جا رہا ہے یہ اسلام کے خلاف آدمی سادش کے جو مختلف مظاہر ہیں ملٹی ڈائیمنشنل جو سادش ہو رہی ہے اسی کا اتحصہ ہے لیکن یہ کہ اسلام کا راستہ روک نہیں سکیں گے یہ چالنگ اتنی بھی چلیں گے انشاءاللہ یہ کام جو ہے آگے بڑھے گا اگرچہ ہماری اپنی سستی کی وجہ سے یہ رفتار ابھی بہت چیز سلو ہے مسلمان ایفیشنٹ ہو جائے تو یہ رفتار بہت تیز ہو سکتی ہے لیکن مل آخر کو ہوگا وہ کتنا ہی زور لگانے ہیں کتنی چالنگ چلنے ہیں ان کی چالوں کے نتائج بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہیں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس میں صرف ایک بات ہے کہ ویٹیکن نے اور یو این نو نے تو اس کی مضمت کی ہے لیکن مسلمان خکمرانوں کو کچھ زوردار آباد اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اس لیے کہ جو وفاداری ان کی ہے جو اکٹبلہ جو نے بنایا ہے واشنگٹن کو اس وفاداری کے اندر سے دڑا رہے پڑتی ہیں جو اس قسم کے بیانات دیکھتے ہیں وہ آقا جو ہیں وہ ناراض ہوتی ہیں اور ہمیں ان کی رضا مطلوب ہے مسلمان تو وہ ہے جو ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو سابق رکھتا ہے لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہر معاملے میں دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی رضا کیا ہے اور کوئی ایسی بات ہماری دبان سے نہ نکل جائے کہ ان کو ناغوار مزلے چنانچہ یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے اوپر کوئی زوردار بیان اس مسلمان حکمرانوں کی طرف سے آتا ہے اور ریجسر کروائے جاتا ہے باقی جو میں نے اس کیا کہ اندرون ملک اب جو اوبامہ کی تقریر ہوئی ہے اس میں بھی سب دیکھ رہے ہیں ایک طرف انہوں نے اپنی گویا کہ شکست تطلیم کی ہے اس معاملے میں باقی وقت دونوں باتیں کہی گئی ہیں کہ فوج اضافی بھیجی جائے گی اور ساتھ یہ ہے کہ ویڈرول بھی شروع ہو جائے گا انخلاب بھی شروع ہو جائے گا دوہزار گیارہ میں یا بارہ میں جو بھی ہے اپنی باعزت واپسی کا راستہ وہ دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا میں اس وقت بہرہا یہی بات کہی جا رہی ہے کہ طالبان کو نہ شکست ہوئی ہے نہ شکست دی جا سکتی ہے یہ لوگ کے دوبارے پر آ رہا ہے اور یہ کہ ایلٹی میٹلی امریکہ کو یہاں سے نکلنا ہوگا وہاں سے تو وہ جو بھی معاملہ ہوگا اور جو کہا گیا کہ جو تیس ہزار آ رہے ہیں وہ بھی پاکستان کی سرحد پر ہوں گے افغانستان اور پاکستان